بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین ٹرماتروں کی پیسٹ ہے اور تھوڑا سا لسن جو ہے وہ میں نے چوب کر لیا ہے اور اس میں جائے گا مکھن دو چمچ اور تقریباً تین چمچ اوائل جائے گا دو ہری میرچ ہیں کٹی ہوئی اور مسالوں میں نمک اور میرچ جو ہے یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور ہلدی زیرا پاودر کالی میرچ اور کلونجی یہ ون فورتھ چمچ ہے سارے ون فورتھ چمچ ہلدی ہے ون فورتھ چمچ ہی کالی میرچ ہے اور ون فورتھ چمچ ہی کٹاوہ زیرا ہے اور کلونجی بھی ون فورتھ چمچ ہے چلیں جی اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز پین میں نے چڑھا دیا چولے پر اب اس میں جائیں گے دو چمچ مکھن یہ بٹر جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم میلٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا ہمارا آئل آئل ڈال کے اس میں ڈالیں گے گارلک کٹا ہوا لسن چوب کیا ہوا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے ویورز گارلک ہمارا تھوڑا سا براون ہو رہا ہے جب تک یہ براون ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ سال پہلے اللہ تعالی نے یہ سعادت دی کہ ہم حرم شریف میں رمضان کا مہینہ گزارا اور وہاں پہ بہت ساری عورتیں تھیں ایجپشنز بھی تھیں مقامی عورتیں بھی تھیں انڈینز بھی پاکستانی بھی تو ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی وہ جو ایجپشنز تھیں وہ اپنے ساتھ جو کھانا لے کے آتی تھیں اکثر اس میں یہ میشٹ پٹیٹو ہوتے تھے تو پھر ان سے میں نے ریسپی پوچھی اور انہوں نے مجھے بتائی کوئی ٹوٹی پوٹی انگلیش میں کچھ عربی میں کچھ اشاروں میں پھر مجھے جو سمجھ میں آیا پھر میں نے آکے بنانا شروع کیا تو یہ میشٹ پٹیٹو جو ہیں وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جی گارلک ہمارا لال ہو چکا اب اس میں جائیں گے ٹماتر اس ٹماتروں کے پانی کی درجہ سے زیادہ ہی سمجھوں ہی ہو رہا ہے اس طرح ہم مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب جائیں گے ہمارے مسالے مسالوں کو بھی ذرا سا اس میں مکس کر کے اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیتے ہیں تاکہ اویل ذرا اوپر آ جائے یہ دیکھئے ویورس مسالہ بھون چکا اویل الالہ ہو چکا اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں میشٹ پٹیٹوز جو میشٹ کیے ہوئے آلو میں نے رکھے ہیں وہ اب اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں یہ رکھیں جی آلو اس کے اندر چلے گئے اب اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں آج یہ میشٹ پٹیٹو بناتے ہوئے مجھے وہ وقت اجازہ آ گیا کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں حرم شریف میں رمضان کا مہینہ گزارنے کی سعادت بخشی اور پھر وہاں ہم اعتقاف بھی بیٹھیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک حرم شریف کی رون کے بحال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم پھر وہاں جائیں ہمیں موقع ملے اور اللہ کے گھر کا اسی طرح سے تواف کریں اور رمضان گزاریں اور اللہ پاک اس کرونا کی بیماری سے سب کو محفوظ رکھے اور اس کو ختم کریں یہ دیکھیں جی آلو میش ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ہری میرد شامل کریں گے اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے اچھا ویورز میں جب آپ کو انگریڈینس دکھا رہی تھی تو میں دودھ بتانا آپ کو بھول گئی تو اس موقع کے اوبر اور اب اس کے اندر آدھا گلاس دودھ شامل کرنا ہے بس اس کو ہم نے اب پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے میں پھر آپ کو اس کی اصلی شکل دکھاتی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہمارے اجپشن ماشٹ پٹیٹو بنے ہیں اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس وقت جو خوشبو آ رہی ہے دل چاہتا ہے کہ فوراں کھا لیں یہ ابھی سہری میں ایک گھنٹہ باقی ہے پراتھے بننے لگے ہیں اس کے ساتھ میں کھاؤں گی اور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور پھر کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پساندہ ہے تو پھر اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں چلیں داتوں کی طرف سے ڈھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت خیال رکھئے گی